اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی مزبان شمائلہ تبسم اور آپ دیکھ رہے ہیں انفر نیوز نیٹورک ناظرین پچھلے ایک مہینے سے جس طرح کارکنان کی اور سیاسی رہنماؤں کی گرفتاریاں شروع ہیں اور پی ٹی آئی کو جس طرح سے توڑنے کی کوشش کی گئی ہے یا ہم یہ کہلے کہ عمران خان کو مائنس کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے اور الیکشنز کو ڈیلے کروایا جا رہا ہے تو ہم ایک سروے کے لیے مارکٹ میں آئے ہیں اور لوگوں سے جانیں گے کہ ان کا ووٹ کس کا حق ہے بتائیے گا کس کو ووٹ دیں گے عمران خان کو عمران خان کو کیوں بھائی اس کے بس اچھا آدمی ہے اور کسی دور مغریبوں کا خیار پا تھا لیکن اب بس وہ اپنے اوزر فس گیا تو اس لیے بس امی اچھا لگ رہا تھا اس کے کچھ کارگردی اچھی تھی ووٹ کس کو دیں گے ووٹ کس کو دیں گے اسلام علیکم انشاءاللہ بیٹی آئی کو ووٹ کس کو دیں گے ووٹ نواز شریف کو اسلام علیکم ووالیکم السلام سر ووٹ کس کو دیں گے ووٹ نواز شریف آپ کو دیں گے اسلام علیکم ووٹ کس کو دیں گے کسی کو بھی نہیں دیں گے اسلام علیکم ووالیکم سلام ووٹ کس کو دیں گے کسی کو بھی نہیں دیں گے اسلام علیکم ووالیکم السلام سر ووٹ کس کو دیں گے یہ آپ کیا رہا ہے عمران خان کا سمجھتے ہیں ہم تو آپ یا آپ کے گھر والے بھی کہتے ہونی کو نہیں ہم سب ہونی کو سپورٹ کرتے ہیں جی آپ کے سمجھتے ہیں وہ کس کا حق ہے موڑی عمران خان کا حق ہے عمران خان کا سر آپ کی کیا رائے ہیں ہمارا جی وائی مولانا پلدرمان مولانا صاحب کو ووٹ دیں گے زندہ باز گوڑ مولانا اب ان کو اگلا وزیراعظم ہونا چاہیے انشاءاللہ انشاءاللہ ہو جائے گا بابر تھانکیو اسلام علیکم جیوہ علیکم اسلام سر کیا سمجھتے ہیں ووٹ کس کا حق ہے مولین نون لیکو ملکا آپ کیا سمجھتے ہیں ووٹ کس کو دینا چاہیے ووٹ خان کو چاہیے ہیں خان کو انہوں نے کیا کیا وہ ایک لیڈر آئے بس یہ کافی ہے جو آپ نے کہہ دی ووٹ کس کو دیں گے ووٹ کوئی نظر نہیں آرہا کس کو دیں اچھا یہ بتائیں کیا سمجھتے ہیں اگلا وزیراعظم کس کو ہونا چاہیے وہ بندہ کوئی نظر نہیں آرہا تو ملکہ کیا بنے گا ملکہ ہی حافظ ہے ملکا بھی اللہ حافظ ہے ہماری قوم کا بھی اللہ حافظ ہے عوام کا بھی اللہ حافظ ہے سب کا اللہ حافظ ہے کوئی نظر نہیں آرہا کہ کس کو ووٹ دوں کوئی نظر نہیں آرہا کہ ملک کو کون چلائے گا کچھ نظر نہیں آرہا Zh gender na Workshop necessза لوگ جتے ہیں کہ مکڈاپ اگراری میں سے سورپاکستان تھا دو پارٹیوں تھیں، ایک مسلم نگ دیکھ کانگرس تھ człاک؛ hanگرس ہاڑ گئی مسلم نگ جیت گئی تیسری کی ضرورت کہااں سے پڑھی کیوں پڑھی پیدا ، پیدا کیلئے جگہیرداروں نے اپنا پیدا اٹھانی کے لیے اس کے بعد تیسری کی ضرورت پڑھی چوتھے کی کیوں ضرورت پڑھی ، کرتے 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 اس اٹھارہ 20 پارٹیاں بنگئی مگر یہ پارٹیوں کیوں بناتے ہیں کس لیے بناتے ہیں اپنے مفات کے لیے بناتے ہیں بعض سے کردے لیتے ہیں کھاتے ہیں چلے جاتے ہیں آتے جاتے ہیں تو جوتے کھاتے ہیں آتے ہیں تو پھروں کے ہار پہنتے ہیں اللہ کے ولی یہ لوگ یہ سمجھے ہیں کہ یہ پاکستان ہے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ سبحان اللہ حباب حمد سبحان اللہ العظیم یہ قلمہ کے نام پر بنایا گیا یہاں پر قانون جب تک قرآن پاک کا نافذ نہیں ہوگا ابوبکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی حلچ علی والا قانون آل نبی علی والا قانون نافذ نہیں ہوگا یہ ملک نہیں چلے گا اسلام علیکم وعلیکم السلام ووٹ کس کو دیں گے مہٹی الپی پاکستان طریقہ لبیق اسلام علیکم ووٹ کس کو دیں گے عمران خان کو اسلام علیکم ووٹ کس کو دیں گے بس لسیب کی بات ہے کس پر نظر لگا ہوئی بندے جس پر نظر گے اس کو دیں گے ملک آپ کیا سمجھتے ہیں غلاف زیراعظم کس کون آ چاہیے پتہیں کسمت کی بات ہے کون آ جائے ووٹ جیڑا اٹھ گیا اسلام علیکم وعلیکم السلام سر ووٹ کس کا حق ہے کیا سمجھتے ہیں ووٹ تو دیکھیں نہیں اگر اس آپ سے دیکھا جائے تو سارے ایک جیسے ہی ہیں اب بات یہ ہے کہ جو بھی معاملات ہو رہے ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ جو بھی آگے آئے جو ملک کے لیے بہتر ہو اس کا حق ہے لیکن اس ٹائم تو سارے ایک جیسے ہی ہیں سر آپ کیا سمجھتے ہیں ووٹ کس کو دیں گے بس جو چاچو نے میرے کہا یہی بہتر ہے نہیں چاچو کی اپنی رائے آپ کی اپنی ہونی چاہیے بس یہی جو بہتر جو انہیں نے فیستہ کیا ہے اس ٹائم آپ کو لگتے کوئی بہتر ہے ملک کو جو سنبھال سکتے ہیں بس یہی سب ایک جیسے ہی ہیں سب کو کچھ کہہ نہیں سکتے کوئی نیا بندہ جس کو موقع دیا جائے جو ہے کوئی نہیں ہے ہمارے ملک میں بھی تک جو آئے گا تو پھر اس کے پارے پہلے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو پرانے سیاسدان ہے نا پھر بھی اس کو دلدل سے نکال لیں گے نیا بندہ نہیں نکال سکتا جو تجربے کار بندہ ہوتا ہے پہلے ساڑھے تین سنہیں خان صاحب کو ملے ہیں نا کوئی ایک تکیتی کام انہیں نے کرایا ہو یا ملک کے لیے کچھ کیا ہو تو پھر تو ہم کیسے تھے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ جیسے بھی تھے ملک کو تو آگے لے کے چاہ رہے تھے یہ موڈروے کا جال بچھایا یہ آپ کو میٹرو دی اب وام کی سولت کے لیے چیزیں بنا رہے ہیں نا ایٹمی تاکن پاکستان کو کس نے بنایا انہوں نہیں بنایا نا تو اس نے تو کچھ نہیں کیا اس نے دو ساڑھے تین سال وام کو بس پکڑ لو چھوڑ دو پکڑ لو چھوڑ دو اس طرح نظام نہیں چلتا میشہ پاکستان کی مفاد کے لیے سب کو ایک جان ہونا پڑے گا اس پاکستان کو دلدل سے نکالنے کے لیے سب کو کٹھا ہونا پڑے گا یہ کسی ایک پارٹی کا کام نہیں ہے سب کو مل کے کام کرنا ہوگا اس پاکستان کے لیے پاکستان ہے تو ہم ہیں آرمی ہے تو ہم ہیں آج جو دیکھے کیا ہوا ہمارے ملک میں ملک کو جلا دیا گیا ہے اپنی انامک کی حاطر خدا کے لیے اس ملک کے بارے سوچیں ملک ہے تو آپ بھی ہیں ملکی صورتحال تو آپ دیکھتے ہی رہتے ہیں لیکن عوامی رائے جو آج ہم نے آپ کو دکھائی اور آپ نے دیکھا بھی کہ مختلف سیاسی جماعتوں سے لوگوں کا تعلق ہے اور ان کا ووٹ بھی ہم نے آپ کو کوشش کی ہے کہ آپ کو یہ پتا چل سکے کہ اس ٹائم پر کس سیاسی جماعت کا پلڑا بھاری ہے اور کیا امکانات ہیں کہ اگلے الیکشنز ہوتے ہیں تو کون وزیراعظم بن سکتا ہے اس پروگرام کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی عدمت میں حاضر ہوں گی تب تب کے لیے اللہ حافظ live موسیقی موسیقی موسیقی